شفیدونہ شفیدونہ موسیقی 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 یقین جانگی ہے اسلام کی ضرورت اس کی احمی ہے اس کی احایت اس مرک ہے نا سمجھتا نا سمجھتا نا سمجھتا اور ہی اپنا پیداں اسے مارا سے رکھلے گا کروں تک مجھے گا اور کروں سے ہمارے سواج ہمارے سوزائیدی ہمارے دلوں میں پھیلے گا یہ خوشبو انشاءاللہ پھیلیں گے ہمیں یہاں سے میں صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں حصول علمی کیلئے اور سے سنٹر سے آج ہمارے سماج میں سوزائیدی میں سکول میں کالیجز میں ایویسٹیز ہیں جہاں تعلیم کے کلکل نئے انداز ہیں فرمیچرز میں ہیں الیکٹرونک پیڈیا سے بھی تعلیم دی جاری ہے ساری تعلیم کے مہترین سوریات سکول کالیجز میں مومین میں پھر ان کالیج جو دیوستی ہیں اور یہ بھیڑ میں ایسے ملکسوں کی کیا لکھتے ہیں جہاں نہ فرمیچر ہوتے ہیں نہ کوئی آلی شان گرڈن ہوتی ہے نہ وہ مسیلٹیز ہوتی ہے جو سکول اور کالیجزوں کو حاصل ہے پھر آخر ایسے معاشرے میں ان مددسوں کیا ضرورت ہے میں یہی بات آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں جتنے بھی سکول اور کالیجز ہیں وہاں جو سیلیوست بہایا جاتا ہے وہ انسان کو سمین کے بارے میں لاسمان کے باروں میں غذاوں کے بارے میں میٹالیزم کے بارے میں مادیت کے بارے میں آپ کو علم دو دے سکتے ہیں وہ آپ کو سیبل انجینئر بنا سکتے ہیں وہ آپ کو آئی جی انجینئر بنا سکتے ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں وہ آپ کو پیزیشن بنا سکتے ہیں وہ آپ کو سائنٹس بنا سکتے ہیں وہ آپ کو ایک کریٹر بنا سکتے ہیں آپ مادیت کے بیدان میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت قائدہ کر سکتے ہیں اپنے اندر یہ سکول اور کالج آپ کو یہ دے سکتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقتہ ہے کہ یہ سکول اور کالج ہر ایک انسان کو اچھا انسان بنا دے ان کالج کے انسان میں یہ عبر نہیں کسی بھی کالج کے سیلیبس میں سیلیبس کے کسی بھی سبجیکٹ میں اچھا ہے فزیکس ہو کیمسٹری ہو بائیلوجی ہو میٹھمیٹکس ہو الگیبرہ ہو جوگرافیہ ہو کوئی بھی کتاب کوئی بھی سبجیکٹ کوئی ایک ایسا چیکٹر ہمیں بتا دو جو انسان کو اچھا انسان بنانے کا دس لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ان سیلیبس کو پڑھ کر سائنٹس بن گے ڈاکٹر بن گے انجینئر بن گے فیزیشن بن گے مریک کا سینہ چیر کر بلندیوں پر جانے کی صلاحیتیں پینا کرتے ہیں آسمان کی قسطوں کو تہہ کرنے کا حوصلہ پینا کر لیا یہ سب ان علوم نے انسان کو دیا لیکن کیا انسان کو اچھا انسان یوں بنا سکے اگر این علوم سے اچھے انسان بنتے ہیں تو پھر آج کا انسان انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی ٹنپوں نہیں بنا رہا ہوں بلکہ انسان انسان کی فلاح و حدودی کے لیے کچھ ایسے پروگرام چلاتا کہ اگر آج لاکھوں انسان کسی کینسر کے مرضی میں مقتلع ہیں تو کوئی ایسی بہیسین بناتا ہے یا کچھ ایسے انوارمنٹ کا اتظام کرتا کہ وہ کسی محلے میں وہ ہوایں چھوڑ دی جائیں تو سارے انسان کینسر کے مریض اچھے ہو جائے لیکن آج انسان انسان کو تواح بننے کے لیے جتنے پیسے فلس کرنا ہے وہ سب کو جاہل نہیں ہیں وہ سب اسی پاری جو ایسیٹی سے پڑھ کر نکلے ہیں لیکن انسانیت کو بچانے کے لیے کوششیں نہیں ہو رہی ہیں انسانیت کو ہلاک کرنے کے سارے کوششیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ ان اسٹیوشنز میں انسان کو اچھا اقسان بنانے کی کوئی تاریم کوئی درس نہیں ہوتا ہے واحد دنیا کے کسی بھی سلے بس میں انسان کو اچھا انسان بنانے کیا کوئی سلے بس کوئی چیہ تار موجود نہیں ہے وہ صرف اسلام ہے اور اسلام کی تعلیمات ہیں قرآن ہے اور نبی کا حرمان ہے یہ وہ ہے جہاں انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کا نظر ہے اس لیے جہاں معاشرہ دنیاوی طور پر علم کے میدان میں ایک اچھا انسان بنانے کا نظر ہے اس لیے ایک مدرسل کی ضرورت بڑی ہے اور یہ مدرسل بنات بچیوں کے لئے مدرسل یہ تو آج کی بڑی اہم ضرورت ہے اہم ضرورت ہے میری بہنہ ہیں یہاں میری بچیاں ہیں میری ماں ہیں آج ضرورت ہے اس بات کی یہ آج ہماری بچیاں دین کی تعلیم سے آشنا ہوں ان کے ذکر و فکر میں عیم دین کی وہ پاکیزمی ہو وہ خوشبو ہو تو ان کے سائے آت پر میں پڑھنے والی قوم کی یہ نسلیں جب پروان چڑھے تو ان پر مادیت کا سمنا ہو باک یہ سلام کی یعنید کی خوشبو سے ان کے جناہ کو دل کو اکتا ہو یہ قوم ملن کی پہلی درزگاہ ہے آپ اپنی احمیت کو سمجھو قوم کی جب یہ اس ماں بیچیاں بہنیں اپنے آپ کو سواب لیتی ہیں دین سے تو ان کی آگوش بڑھنے والے بچے بھی دین کے غازی اور مجاہی بھی بہنگید کرتے ہیں اور آج پھر ضرورت ہے یہ آپ بچیاں بہنیں آپ مائیں اپنے آپ کو سوا رہے گا علمدین سے جانیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا ان کی شبت ہے کیسی تھی ان کا پردار کیا تھا ان کی تعانیمات کیا تھا ان کے پیغامات کیا تھے حقوق کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا ہے یہ سب جاننا ضروری ہے آپ جانیں گی تو آنے والی نسلیں بھی اس سے مخبر ہو جائیں گی میں کلکی گہراہیوں سے معانا محبوب صاحب کو موبالت بات دیتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا عظیم کاننامہ انجام دیا ہے اللہ فاتح آپ کے حوصلوں میں بلندیتا ہمارے گی اور آپ کی جذبات کو محبوبوں کو خدمتوں کو قبول فرمائے اور اس داریت کی عطا ہم سب کر رہے ہیں اسے آنے والے وقتوں میں دن دونی ادار چوڑنی کرنکے تا کریں اور دین مصبی کی اشاعت کا اسے عظیم مخص بنائیں اس کا فیضان دور دور تک جانی جو سائی رہے ہیں ہماری بچیاں ہماری بہنیں یہاں آئیں اور اس داریت کی آغوش میں بیٹھ کر اپنی آغوش کو علم دین سے سجائیں اس کی خشکوں سے سجائیں تاکہ انہا آغوش ہوئیں آنے والی نسل ہے جب پروان چڑھیں تو وہ بھی دیندار ہوں اس میں کوئی غازی بنے کوئی مجاہد بنے کوئی پاسا بنے کوئی متخی بنے یہ آنے والی کوئی نسل سچی اور صحیح مسلمان پر کر دنیا میں اسلام کا پرچن بلند کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ مولانا نے تو یہ ادانہ قائد کر دیا ہے اب میں اپنی ماں کو کہوں گا کہ وہ اپنی بچیوں کو ضرور یہاں بھی دیں اور بچیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ یہاں آئیں اور اشتیاب کے ساتھ آئیں ایک جذبے کے ساتھ آئیں ذوق و شوق کے ساتھ آئیں ضرورت ہے کہ آپ جانیں کیا آپ کا اسلام ایک باپ کے حوالے سے کیا حق دیتا ہے ایک بیٹی کے حوالے سے کیا حق دیتا ہے ایک بھائی کے حوالے سے کیا حق دیتا ہے ایک شوہر کے حوالے سے کیا حق دیتا ہے انوائمنٹ کے حوالے سے کیا حق دیتا ہے اسلام پیروں کے حوالے سے کیا حق دیتا ہے فضاؤں کے حوالے سے کیا حق دیتا ہے پانی کے حوالے سے کیا حق دیتا ہے انسان ایک پروسی کو کیا حق دیتا ہے اسلام پروسی کو کیا حق دیتا ہے یہ جاننا ضروری ہے چونکہ آپ کی حیثیت اس قوم میں مسلم قوم میں ایک میمار بھی ہے بنانا ہے آپ تو بنانے کے لیے پہلے خود بننا ہوگا خود اپنے آپ کو آرستہ کرنا ہوگا جب آپ بن جائیں گی تو ظاہر ہے یہ آپ کی شفقتوں میں اور آپ کی صرفوں میں اور آپ کی نظروں کے سائے میں جو پلیں گے تو ان کو پھر بننے کی ضرورت نہیں ہے تو بن کر بھی نکلیں گے اور اس ماہور پلیں گے تو دھر کر بھی نکلیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قوم کی تعمیریں نہ کر سکتے ہیں اسلام کے مطابق اگر ہمارے قوم کی یہ بچیاں یہ بیٹیاں یہ ماں دین کے حوالے سے اپنے اندر اویرنس پیدا کریں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں دین کو پڑھیں دین اوپر خود امل کریں اور آرے و آرے رسلوں کے دنائی کسی دین کی روشنی بھی کریں یقیناً اگر ہم ایسا کر لیں گے تو آنے والا وقت ایک تاریخ بنے گا گواہ ہو جائے گا لیکن اقلاع آ جائے گا اور اس اقلاع کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم خود قلبی اور ذہنی طور پر اپنے اندر تبدیلی لائیں اور دین کو اپنے قریب کریں اور ہم دین کے قریب کریں انشاءاللہ تعالی یہ شروعات ہے میں سے رکھتا ہوں انشاءاللہ یہاں سے جادی سالی ہوگا آپ سے حضرات اس پر پوجود ہیں ہماری بچیاں یہاں آئے یہ حاصل کریں اور اس کو امیلی زندگی پر لائیں اللہ تعالیٰ و رضا اس کوشش کو قبول کرمائے اور اس کے حضرات سے سب کو معلومات کرمائے اور آپ کو دعوانہ کم دیتا رہتا ہے جو مرید ہو چکی ہے مگرد توبہ کرائیں گے توبہ کریں دائی بھون اور کالیب بنیں اور جو مرید نہیں مرید ہے مگرد مرید فرمائیں گے ریجے عثمانی فرمائیں گے آپ اپنے گائیں ہاتھ پر دائنے ہاتھ کو رکھیں حضر سرما پڑھائیں گے توبہ کرائیں گے مرید بنائیں گے جو مرید ہے وہ تعلیب بنے جو تعلیب ہونے وہ توبہ کریں آپ کو دعوانہ کریں اس طرح اس طرح رائے ہاتھ پڑھائیں گے آپ کو تعلیب ہونا ہے توبہ کرنا ہے ریک ہونا ہے جو جو ہونا ہے اس کا ارادہ آپ کو دعوانہ کریں اور آپ کو دعوانہ ادراہ آپ کو دعوانہ کریں اجتına آپ کو دعوانہ جو آپ کو دعوانہ کریں مطلب بسم اللہ رحمن الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ 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 موسیقی موسیقی اور رجوع ہوئے ہم دیری طرف سلسلا مادریہ چشتیہ اشرفیاں میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد سید محمد محمود اشرفی محمود اشرفی موافق حكم شيخ عظم ومقظوم المشایط جنت سلسلا محبوب رحمان شاعر حسین شاعر حسین اشرفی جیلانی محبوب ازدانی محبوب ازدانی سید اشرف جہانی محبوب ازدانی محبوب ازدانی محبوب ازدانی محبوب ازدانی محبوب ازدانی حزرت خاجہ نزام الدین خاجه فاجبات محبوب ازدانی محبوب ازدانی عبدالقادر جینامی عبدالقادر جینامی حزنہ مولا وعیم مشکل کشاش حزنہ محمد مصطفا روحیفتا صل اللہ تعالی صل اللہ تعالی علیہ وسلم